بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو السلام علیکم کوارڈینیٹس کلکولیشن کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم فور بیرنگ اینڈ بیک بیرنگ کے بارے میں پڑھیں گے ہم نے اپنی فیجلی ویڈیو میں ارک وارڈنٹ کے اندر ایک پوائنٹ یعنی ٹوٹل فور قوارڈنٹ میں ہم نے فور پوائنٹس درہ کی تھے آج کی ویڈیو میں ہم انہی فور پوائنٹس کے اوپر اپنے فور بیرنگ اینڈ بیک بیرنگ میجر کریں گے میں نے اپنے اوریجن پوائنٹ کے نام پی زیرو رکھا ہوا ہے سب سے بہلے میں پی زیرو سے پی ون کی طرف فور بیرنگ میجر کروں گا نارت میریڈین سے لے کر ہماری کریٹڈ لائن تک جو اینگل میجر ہوگا وہ ہماری پی زیرو ٹو پی ون لائن کی فور بیرنگ ہوگی جو کہ فورٹی فائیو ڈگری آ رہی ہے پی زیرو کی طرح میں نے پی ون کے اوپر بھی اپنا نارت میریڈین ڈرا کیا ہوا ہے تو اب پی زیرو ٹو پی ون کی طرف بیک بیرنگ کلکولیٹ کرنے کے لئے میں پی ون کے اوپر ڈرا کیے گے نارت میریڈین سے اپنی اس کریئٹڈ لائن تک اینگل چیک کروں گا تو یہ میری اس لائن کی بیک بیرنگ ہوگی جو کہ 225 ڈگری آ رہی ہے کسی بھی لائن کی بیک بیرنگ بنانے کے لئے ہم اس لائن کی فور بیرنگ کو دیکھتے ہیں اگر اس لائن کی فور بیرنگ 180 ڈگری سے کم ہو تو ہم اس میں 180 ڈگری پلاس کر دیتے ہیں ہماری اس لائن کی بیک بیرنگ کلکولیٹ ہو جاتی ہے تو میں یہاں اپنی اس لائن کی پی زیرو ٹو پی ون کی فور بیرنگ 45 ڈگری میں 180 پلاس کروں گا تو پی زیرو ٹو پی ون بیک بیرنگ 225 ڈگری آئے گی نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پوائنٹ کی طرف اب میں پی زیرو سے لے کر پی ٹو تک کریئٹ ہونے والی لائن کی فور بیرنگ شو کر رہا ہوں جو کہ 135 ڈگری آ رہی ہے تو اب میں نے اپنے پی زیرو سے پی ٹو لائن کی بیک بیرنگ میر کرنی ہے تو میں اپنے پی ٹو کے اوپر میں نے نارت میریڈین را کیا ہوا ہے اپنے اس میریڈین سے لے کر کریئٹڈ لائن تک میں اینگل میر کر رہا ہوں یہ اینگل میری اس پی زیرو ٹو پی ٹو تک کی بیک بیرنگ کلکولیٹ ہوئی ہے جو کہ 350 آ رہی ہے تو کلکولیٹر کے ساتھ جب ہماری کوئی بھی کسی لائن کی بیرنگ 180 ڈگری سے کم ہوگی تو ہم اس میں 180 ڈگری پلس کر کے اس کی بیک بیرنگ بنا لیں گے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے لکھا ہوا ہے فور پیرنگ پی زیرو ٹو پی ٹو 135 ڈگری اور بیک پیرنگ پی زیرو ٹو پی ٹو 315 ڈگری تو نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کی طرف سب سے پہلے میں اپنے اس تھرڈ پوائنٹ کی کریٹڈ لائن پی زیرو سے لے کر پی تک جو کریٹڈ لائن ہے اس کی فور بیرنگ شو کر رہا ہوں اپنے نارتھ میریڈین سے لے کر میں اپنی اس کریٹڈ لائن تک اینگل میں گر کر رہا ہوں یہ اینگل ہمارا پی زیرو سے پی تری درمیان کریٹ ہونے والی لائن کی فور بیرنگ ہے جو کہ 225 ڈگری آ رہی ہے میں نے پی تری پوائنٹ کے اوپر بھی اپنا نارتھ میریڈین ڈراک کیا ہویا ہے تاکہ آپ بیک بیرنگ اور فور بیرنگ کے بارے میں ایزیلی سمجھ سکیں تھرڈ کوائنٹ میں اب ہمارے پوائنٹ کی فور بیرنگ 225 ڈگری آ رہی ہے تو اب ہماری فور بیرنگ 180 ڈگری سے زیادہ ہے تو ہم اپنی فور بیرنگ میں سے 180 ڈگری مائنس کریں گے تو ہماری بیک بیرنگ کلکولیٹ ہو جائے گی نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں اپنے فورت پوائنٹ کی طرف تو سب سے پہلے میں اپنے پی زیرو سے پی فور تک کریٹ ہونے والی لائن کی فور بیرنگ شو کر رہا ہوں جو کہ 315 ڈگری آ رہی ہے تو میں نے اپنی اس لائن کی بیک بیرنگ کلکولیٹ کرنی ہے تو 315 میں سے 180 ڈگری مائنس کروں گا تو میری پی زیرو سے پی فور کے درمیان کریٹ ہونے والی لائن کی بیک بیرنگ کلکولیٹ ہو جائے گی تو یہاں میں کلکولیٹر میں آپ کسان نے 315 میں سے 180 ڈگری مائنس کر رہا ہوں اپنی اس لائن کی بیک بیرنگ کلکولیٹ کرنے کے لئے جو کہ 135 ڈگری آ رہی ہے ابھی ہم نے پی زیرو سے تمام پوائنٹس کی طرف فور بیرنگ اور بیک بیرنگ کلکولیٹ کی ہے اب ہم اپنے پی بان پی ٹو پی تری اور پی فور سے پی زیرو کی طرف فور بیرنگ اور بیک بیرنگ کلکولیٹ کریں گے پہلے ہمارا اوریجن پوائنٹ پی زیرو تھا اب ہمارا اوریجن پوائنٹ پی ون ہے تو پی ون کے اوپر میں اپنی فور بیرنگ شو کر رہا ہوں یہ وہی بیک بیرنگ ہے جو ہم نے پی زیرو سے پی ون کی کلکولیٹ کی تھی اب یہ ہمارے پی ون کی فور بیرنگ ہے پی زیرو کی طرف امید کرتا ہوں آپ کو فور بیرنگ اور بیک بیرنگ کی سمجھ آ رہی ہوگی سو بیرنگ is an angle which is measured from نارت میریڈین نارت میریڈین سے کسی بھی لائن کا جو اینگل میر کیا جاتا ہے اسے ہم بیرنگ کہتے ہیں بیرنگ کے لیے ایک دوسرا لفظ ایسی مت بھی یوز کیا جاتا ہے نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں اپنے پی ٹو سے پی زیرو کی طرف فور بیرنگ اور بیک بیرنگ میر کریں گے جس پوائنٹ کو ہم اپنا فرسٹ پوائنٹ کنسیڈر کرتے ہیں وہی ہمارا اریجن پوائنٹ کہلاتا ہے میرا ابھی اریجن پوائنٹ پی ٹو ہے میں نے پی ٹو سے پی زیرو کی طرف فور بیرنگ کلکولیٹ کرنی ہے تو سب سے پہلے میں اپنے پی ٹو کی اوپر ڈرہ کیے گے نارت میریڈین سے اپنی اس کریٹڈ لائن کا اینگل میر کر رہا ہوں جو کہ 315 ڈگری آ رہا ہے اب میں پی ٹو سے پی زیرو کی طرف کریٹڈ لائن کی فور بیرنگ کی بیک بیرنگ بناؤں گا تو 315 ڈگری ہمارا 180 ڈگری سے زیادہ ہے تو میں اس میں سے 180 ڈگری مائنس کروں گا تو میری پی ٹو سے پی زیرو کی طرف 135 ڈگری اس کی بیک بیرنگ کلکولیٹ ہوگی نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ پوائنٹ کی طرف تو اب میں نے پی ٹری سے پی زیرو کی طرف فور بیرنگ اور بیک بیرنگ میر کرنی ہے تو یہاں آپ دیکھیں کہ میں نے پی ٹری کے اوپر نارت میریڈین را کیا ہے تو نارت میریڈین سے میں نے اپنی اس کریٹڈ لائن کا اینگل میر کیا جو کہ 45 ڈگری آ رہا ہے یہ 45 ڈگری ہمارا پی ٹری سے پی زیرو کی طرف کریٹ ہونے والی لائن کی فور بیرنگ ہے تو اب میں نے اس لائن کی بیک بیرنگ بنانی ہے تو میں اپنے اس 45 ڈگری میں 180 ڈگری پلس کر دوں گا تو میری پی ٹری سے پی زیرو کی طرف کریٹڈ لائن کی بیک بیرنگ کلکولیٹ ہو جائے گی جو کہ 225 ڈگری آ رہی ہے نیکسٹ اب ہم پی ٹری سے پی زیرو کی طرف فور بیرنگ اور بیک بیرنگ میئر کریں گے سیم اسی پرسس کے ساتھ اگر بیرنگ آپ کی کام ہے تو 180 اس میں پلس کر دیں اور اگر زیادہ ہے تو 180 اس میں سے مائنس کر دیں تو آپ کی بیک بیرنگ کلکولیٹ ہو جائے گی فور بیرنگ اور بیک بیرنگ کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں فارمولا کے ساتھ کواڈینیٹ کلکولیٹ کرنا سیکھیں گے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک آن ضرور پریس کریں شکریہ